ایٹونڈی سیریز کو تین جیروں سے جیتنے کے بعد اب انڈین ٹیم نیوزلینڈ کو دو ٹیسٹ میچوں کو سیریز کے لیے ہوسٹ کرے گی ٹیسٹ سیریز کا اوپننگ میچ کانڈپور میں کھیلا جانا ہے حالانکہ اس سیریز کے دوران کہ ڈیٹری پلان نے کچھ لوگوں کو حیران کر دیا ہے بی سی سی آئی نے صاف کر دیا ہے کہ سیریز کے دوران صرف حلال میٹ کو ہی سرو کیا جائے گا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حلال میٹ کا مطلب کیا آتا ہے دراصل حلال ایک عربی ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز اسلام میں جائے جو دراصل اسلام میں سور کے ماس کو کھانے کی سخت منائی ہوتی ہے اور انڈیا وسی نیوزلینڈ ٹیسٹ سیریز میں محمد سیراج جو کی اسلام سے تعلق رکھتے ہیں وہ ٹیم ایڈے کے ساتھ ہوں گے سیریز کے دوران سور کا ماس دیکھ کر محمد سیراج کے من کو اٹھے سے نہ پہنچے اس لیے بی سی آئی نے فینسلہ لیا ہے حلال میٹ کے بارے میں جاننے کے لیے سنتے ہیں ایک ایکسپرٹ کی رائے دوستو حلال حلال جو ہے ایک عربی ورڈ ہے اور اس کا منس ہے فٹ فور کنزپشن اور دوستو یہ جو حلال ہے حلال جو ہے مسلم کمیونٹی میں جو ہے حلال کر کے ہی انیمل کو کھایا جاتا ہے اور حلال جو پروسس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی انیمل کی جو وین ہے اسے کٹ کر دیا جاتا ہے نس کو اور اس سے جو ہے سارا کا سارا جو بلڈ ہے وہ باہر نکل جاتا ہے تو جتنا بھی بلڈ ہے اس کا جب تک سارا باہر نکل جاتا ہے تو وہ تھوڑا پروسس جو ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے اس میں جانور تھوڑی دیت کے لیے تڑپتا رہتا ہے اور جو کھون ہے وہ سارا کا سارا جو ہے باہر نکل جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے جو ہے سلاٹر ہاؤس میں حلال پروسس سے بھی کیا جاتا ہے تو یہ سیمپل سا دونوں میں ڈیفرنٹ ہے حلال میں یہ ہے کہ انیمل کو جو ہے وین کاٹ کے اس کا سارا بلڈ جو ہے باہر نکالا جاتا ہے اور جھٹکے میں جو ہے ایک دم انسٹینٹلی جو ہے کار دیا جاتا ہے وہیں دوسری دب نیوزنگ کے ٹیم کی ڈائٹ میں کسی طرح کی کوئی پبندی مجود نہیں رہے گی حالانکہ اسی بیچ سوشل میڈیا پر انڈین پلیئرز کی ایک پرانی تصویر سوشل میڈیا پر کافی ویرل ہوتی نظر آ رہی ہے دراصل یہ فوٹو اسٹیلیا ٹور کی ہے ٹیم انڈیا کے لنچ کا بلڈ ایک انڈین فین دوبارہ پے کر دیا گیا تھا جس کے بعد اس فین نے بلڈ کی رسیت کی فوٹو سوشل میڈیا پر ڈال دی تھی اس بلڈ کی لسٹ میں بیف بھی منشن تھی جس کے چلتے کی روئی شرمہ کو کافی ٹرول کیا گیا تھا اور لوگ لکھ رہے تھے کی کیا شرمہ جی کا بیٹا بھی بیف کھاتا ہے چلیں دوستو واپس آتے ہیں ہالیاں مسئلے پر بیسی سائے کے اس قدم پر بیسی سائے کی کافی لوسنا بھی کی جاری ہے لوگ بیسی سائے کو اسلام بیسٹ بتا رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایڈیسیزن ٹیم منیجمنٹ کا تھا تو اسے اپروو تو بیسی سائے نے کرنا تھا اسی بیچ ایک یوزر نے لکھا کہ اگر ماس کھانا ہے تو اپنے ہاتھوں سے کار کر کھاؤ اور اگر احمد نہیں ہوتی تو مت کھاؤ شاکار اپناو جیون بچاؤ اس پورے مسئلے پر جانے مانے سپورٹس اینکر وکراند گپتہ اور انجین ٹیم کے سٹار کرکٹر رہے چکے ہرپجن سنگھ کی کیا رائے ہیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں وکراند گپتہ ٹویٹ کرتے ہیں بیسی سائے نے یہ نہیں سوچا بیسی سائے سپورٹس میں ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ملانا چاہتی ہے وہیں ہرپجن سنگھ ٹویٹ کرتے ہیں بیسی سائے تو اونلی سرو حلال میٹ ٹو انڈیا پلیئرز ویلیٹ بی یوزفول ویلیل سیل دھا کونسیکونسی سون تو دوستو اس پورے مسئلے آپ کی کیا رائے ہے اس بات کا جو آپ کوینٹ ساکشن میں جور دیں تو دوستو جی ویڈیو جیس محبت ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوتے ہیں تو لوگو لائک کر دیں اور آپ کے اپنے خالصا پہ چند کو سفترے کر لیں بھائی بوچ کے خالصا شروع ہوئے گی